بن رہا ہے بننے جا رہا ہے سعود عرب کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو آدھا کرنا اور آپ کو احتمال ملینا تھا اور دوسرا ہے کل صبح آہ مونک سیکیورٹی کانسل میں جو کانفرنس ہے اس میں آہ شامل ہونے کے لیے آئیے سر ہوں میں جا رہا ہوں آہ جومنی اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا لیکن پہلے سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت مارد بجود میں آئی تو پچھلی حکومت کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بلکل سرد موری کا شکار ہو چکے تھے اور ایک قطع تعلق ہو چکا تھا سارا سلسلہ دوریاں بڑھ چکی تھی سعودی عرب پاکستان کا ایک بہت ہی باعتماد اور قریبی دوست چلا آیا ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایک خالا تھا یہاں پورن آفیس میں اس کی بنا پر تعلقات میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی الحمدللہ وزیر آزم کے یکے بعد دیگر دو جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے اس سے حالات میں ایک خوشکوا تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو سولہ اور سترہ تاریخ کو دکھائی دے گا بہت عرصہ بعد ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے اور تیس سال کے وقفے کے بعد جب وزیر آزم عمران خان ریاد تشریف لے گئے ان کی دعوت پر پہلے اپنی افیشل وزٹ پر تو تیس سال کے بعد ایک سٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا ہمارے سربراہان جاتے رہے لیکن سٹیٹ وزٹ نہیں تھا آفٹر اپیریڈ آفٹر ایک گیپ آف تھرٹی یئرز آپ کو سٹیٹ وزٹ دیا گیا اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسررت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی داداد میں کہ سعودی عرب میں ریاد کی سڑکوں میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرہ آ رہا تھا بڑے عرصے بعد اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا قرم ہوا نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے سعودی عرب میں اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی اور امداد کی نمبر ایک بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے تین عرب ڈالر آپ کو دیئے جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تین سال کے لیے آپ کو ڈیفرڈ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا اور ایک سال کی ہماری جو وہاں سے تیل کی جو ہماری درامداد ہیں وہ تین اشاریہ دو ارب ڈالر کی ہیں تو اگر تین سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں تو نو اشاریہ چھے ارب ڈالر بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا اور پرائیبیٹس صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے خوشکوار تعلقات رہے ہیں ایکسلنٹ بائی لیٹرل ریشنز پولٹیکل لیول پر لیکن میں ان کو ایک اکنومک پارٹنشپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں اور اکنومک پارٹنشپ ہوتی ہے جب آپ میں انویسمنٹس ہوں ٹریڈ ہو روزگار کے مواقع آپ ایک جسے کے لیے پیدا کریں لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں اور انشاءاللہ مزید کے امکانات روشن ہو رہے ہیں نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر گلف ممالک میں بھی اس پر انہوں نے ایک اپنی ایڈوانس ٹیم بھیجی کہ جائیے جا کے پاکستان کے مختلف ایریا سیکٹرز کا موینہ کیجئے اور دیکھئے پوٹینشل کیا ہے کیا پاکستان میں انویسمنٹ کا پوٹینشل ہے اگر ہے تو کن سیکٹرز میں ہیں اور اس کی گنجائش کتنی ہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں یہاں آئیں اور صرف آ کر ایک گفتگو گفتن نشستن پر خاصتاً ہو جائے نہیں ہوم ورک کیا جائے اور ہوم ورک کے بعد یہاں وہ تشریف لائیں چنانچہ ہوم ورک ہوا ان کی ٹیم آئی ہمارے ایڈوائزرون کومس تشریف فرما ہے ان سے نشستے ہوئیں ہمارے فیلیس منسٹر صاحب سے نشستے ہوئیں بور آف انویسمنٹ کے ہمارے چیئرمن بیٹھے ہیں ان کے ساتھ نشستے ہوئیں اور بیٹھ کر انہوں نے تبادہ خیال کے بعد جا کر رپورٹ کیا اور اس رپورٹ کی بعد انشاءاللہ جب آپ وہ تشریف لائیں گے اپنے دو روزہ دورے پر ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم آٹھ ایم او یوز ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں کہ آٹھ ایم او یوز ہم کر دیں گے جس سے کہ آپ کے سامنے جب تفصیلات آئیں گی سامنے سپنیچر ہو جائے گا تو آپ کے سامنے رکھتی جائیں گی میں یہ بھی کہتا چلو کہ یہ جو وزٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن شاید پاکستان کی اور ساؤڈ ایریبیا کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا اس میں ان کے رفیق بھی ہیں ان کی منسٹرز بھی ہیں ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں اور ان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سربراہل بھی ہیں سو ایسا بیری ہائی پارڈ ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ آ رہا ہے اور انشاءاللہ انویسمنٹس کو ہم پروموٹ کرے ہوئی اب صرف انویسمنٹس کو ہم نے ایم او یوز تو سائل ہوتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان ایم او یوز کو ہم نے امنی شکل کیسے دینی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا اور وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں جو ساؤڈی اریبیا کینگڈم اف ساؤڈی اریبیا اور پاکستان کے پیچھ ہوگا اور وہ ہوگا ایک کوارڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے جس کی ساؤڈی عرب کی جو سربراہی ہے وہ کاؤنٹ پرنس خود کریں گے اور پاکستان کی طرف سے وزیراعظم اس کو اوبرسی کر رہے ہوں گے اور تیہ یہ ہوا ہے کہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی اور اس نمائندگی سے جو یہ ایم او یوز ہیں ان کے فالو اپ کو فالو اپ کے ذریعے ان کو عملی جامع پہنایا جائے گا تو یہ صرف گفتر نشستر نہیں ہوگی ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میکنزم بھی ان پلیس کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بے شفت ہے میں یہ کہتے ہوئے مجھے بے پناہ مصورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک آئیے سر آئیے سر مجھے یہ بے پناہ مصورت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک qualitative change ہمارے رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اور یہ صرف ایک ملک کے ساتھ نہیں بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کو دکھائی انقریب دے گا دوسری چیز فواد صاحب کی تشریف لیا ہے and he would like to elaborate if he wants to دوسری چیز جب آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جرمنی کل صبح میں جرمنی روانہ ہو رہا ہوں اور یہ بہت important visit ہے اور میں نے prime minister صاحب کو ابھی اعتماد میں لیا ہے اس visit میں میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں اور ان اہم ملاقاتوں میں ایک ملاقات صدر اشرف غنی prison of phanisان کے ساتھ ہوگی اور وہ اور میں ایک panel کو آہ کوچیر بھی کریں گے جو افغانستان اور اس خطے کی جو evolving situation ہے اس پر وہ افغانستان کا اور میں پاکستان کا نقطہ نظر وہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب لیوروف کے ساتھ میٹنگ تیہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میری ان سے بھی نشست ہوگی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ روس نے بھی ابھی ایک موسکو میں میٹنگ ملاقات کی جس میں کہ افغان آہ لیڈرشپ کے بہت سے فیکشنز کے نمائندے تھے اور وہاں تبادلہ خیال ہوا اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی تو میں ان سے پہلے بھی موسکو میں مل کے آیا ہوں اب یہ دوسری نشست ہوئی ہے اور ہماری جو ایک پالسی ہے کہ ہم ریجنل سٹیک ہولڈرز کو ان دی لوب رکھیں ایک دوسرے سے مشاورت کریں تاکہ سارے پیس اور ریکنسیلیشن پروسس کی ایک ریجنل اونرشپ ہو جائے تو اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جرمن فارمینسٹر سے بھی میری بیٹن تیہ ہو چکی ہے ازبک فارمینسٹر سے ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی اور کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی اس کے علاوہ وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیلیگیشن امریکن سینیٹرز کا اور کانگرسمن کا جو ہاؤس کے جو اپنا ہیں ریپیزنٹیٹیوز ان کا ہے اور وہاں انشاءاللہ میری پندرہ تاریخ کو نو یو ایس کی سینیٹرز کے ساتھ اور دس ہاؤس کے ممبران کے ساتھ میٹنگ تیہ ہوگئی ہے تو انشاءاللہ سینیٹرز کے ساتھ ہماریکن سینیٹرز کے ساتھ ہماریکن سینیٹرز کے ساتھ ساتھ تھے وہ اللہ کے وزر سے اب وہ ختم ہو چکے ہیں اور مجھے یاد ہے یہ جب میں نے پہلی پریس کانفرس کی تھی اب میں نے کہا تھا جسارت کی تھی کہ انشاءاللہ ہماریکن سینیٹرز کے ساتھ ہماریکن سینیٹرز کے ساتھ ہماریکن سینیٹرز کے ساتھ پمپیو کے ساتھ میری دو نشستیں ہوئیں اور میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں دونوں بہت مفید تھی ایمبیسٹرز میں خلید ذات جو اس وقت امریکہ کے فوکل پرسن ہیں اور وہ ساری گفتشنید کر رہے ہیں اور وہ پھر ریجن کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے جو ابھی اپنا حالیہ بیان دیا ہے یو ایس آئی پی کی نشست میں اس میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ان مائنڈ یو یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جب ان کے پوائنٹ پنٹ ہوئی تو پاکستان میں بے پناہ تشویش تھی ان کے پوائنٹ پنٹ پر کیونکہ ماضی اور ماضی کے بہت سے کلامات تھے تو اس شخصیت سے پاکستان کے بارے میں اتنی مصبت بات ہونی یہ آپ کے لیے اتمنان اور خوشی کا ذریعہ ہوگا تو یہ پیشرفت تھی جس کے بارے میں میں آپ کو ارز کرنا چاہ رہا تھا سعودی عرب کے بارے میں جو میں نے پہلے کہا آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں گے رزاق صاحب کرنا چاہیں گے تو فلورز جوز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے بھی فورن منسٹر صاحب نے ایک پورا احاطہ کیا فورن پالیسی کا جو بنیادی مقصد تھا آج ہم نے زہمت بھی دیا جب درزاق داؤت صاحب کو حارون صاحب کو جمن بورڈ آف انویسمنٹ کو اسی پریس کانفنس میں ہی ہم چاہتے تھے کہ اس کا جو مختلف ڈیمینشنز ہیں ساری ایک ہی کمپریہنسیب لی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں شاہم عمود قریش صاحب نے ایک برا جو اس کا ایک ڈیمینشن ہے اوورال پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ آپ کے سامنے رکھتی اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے تو کمال ہی ہو گیا ہے آئی وڈ سے میں مبارک بار دینا چاہتا ہوں فورن آفیس کو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہم نے جب الیکشن گیتا تھا اس کے بعد جو سب سے پہلا فون اس وقت بزرعظم صاحب نے اپنا حلف نہیں لیا تھا تو وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف ٹو ہالی موسٹ ان کا آیا تھا اور اس کے فورن بعد محمد بن سلمان میز رائل ہائنیس انہوں نے کال کی دی اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی ارابیہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا آج بجا طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید جلفکار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جس جو مشرق وستہ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے جتنا بڑا پلئر پاکستان آج ہے یہ جلفکار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں جو کل جب ہز روائل ہائی نیس چشیف لائیں گے تو پورا اسلام آباد پورا پاکستان جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان کے استقبال کے لئے چشم بھرا ہے پوری ہم نے جو ہے ان کی تیاری کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بھی سعودی ارابیہ نے بھی آگے بڑھ کر کے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کیمدار کی جب ہمیں ضرورت تھی اور ضرورت ان کا جو آنا ہے اس سے بھی ایک بہت زبردست قسم کا ایکنومک میریٹیو بنا ہے میں زیادہ وقت اس لینے لوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اصل رضا داؤد صاحب جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا پائیں کہ اس جو دورہ ہے اس کی کیا انویسٹمنٹ سائٹ کیا ہے اور اس کی اکانومی کے اوپر کیا ہوگا پھر آپ اور پھر آرون شریف سے بہمیں بتا پہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ہمیں نے جو اس وقت پروگرام ہے کہ کافی انجسمنٹس ساوڈی ریدیس آئی جی اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ دو سال پہلے دو سال ہمیں لگتا ہے کہ تقریبا سیون بلین ڈالرز کا پروگرام ہے وہ ہمیں ان کا انویسمنٹس ہے ہم ہوں کوشش کر رہے ہیں اور انتے بہت 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 دلچسٹی ہے دونوں پاپلانٹس میں آرین جی پاپلانٹس پنجار میں ہے ان کا انویسمنٹس اس ایرے میں ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں دو بلین ڈالرز انویسمنٹ رنیو بلین انویسمنٹ ونڈ سولر میں کرنا ہے جو سن اور ملوک سے ساتھ میں ہیں اور تو یہ جو انویسمنٹس میں سامتا کہ یہ شروع ہوگا اس کے بعد جو سب سے پڑا انویسمنٹ ہے وہ ہے کہ یہ ساؤنگیو کی انٹرسٹ ہے اور رفائنن یہ جو اور رفائننگ ہے ابھی ہم نے دیتیل میں نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ ان کا ایک سیجو بلوک سٹری انویسمنٹ کریں گے پھر پتہ لگے گا کہ ان کو ان چوش ہے ریفائنگ میں اور ریفائنگ بلاس پیترو کیمکل کمپلیکس ریفائنگ بلاس ہائیڈو کرکر یا نیکٹر کرکر تو یہ سارا یہ تیزے پڑی سٹمینوں نے کریں گے جو تقریباً بارہ مہینے پاندرہ مہینے تھگیں گے تو امیت بہت ہے کہ ان لوگوں کا انٹرشت ہے پاکستان کو ریفائنگ پاکستان کو بہت سخت ضرور ہے اس وقت میں امپورٹ کریں اور ان کا یہ انٹرشت ہے کہ پاکستان کے لیے لوکل مارکٹ میٹ کریں اور سرپلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پاکستان سے گوادر سے ان کو پاکستان ہے تو یہ علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا انٹرشت ہے خود اور اگرکٹر پاکستان اور یہ تو یہ سیکنڈ فیرز میں دو تین سال رہے ہیں اور اس میں دو بلین دلاثر ہیں اور اس کے بعد لانکرم تین سے پاس سال یہ ان کی دیفائنی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی د ہمارے کافی دیفاروں کے پاس انشاءاللہata preېtera لوگوں کا آنا ہے پاکستان میں اور ہم لوگ کہتے ہیں خوشی سے آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آہ سپائیس بیسنسمن وہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بیسنمت کے ساتھ ہم لوگ نے رحمت کر دیا ہے تو وہ ایک نیٹ ورک نیٹ ورکن ہو جائے اور ان کا انٹرسٹ تو کافی چیزیں رہے ہیں پور ہے سروسز آئی تھی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وزید کے بعد یہ ہمارا ایک ساوڈی ریگے کے ساتھ ایکنومک انٹیگریشن بہت زیادہ ہوگا اور ان لوگوں کا کافی انڈیسمنٹس پاکستان دو جملے میں صرف ایک کرنا چاہوں گا ایک کہ جو انشاءاللہ جو اس وزید کے بعد جو ہمارا ایک ان کے ساتھ جو انویسمنٹ کا ہمیں امید ہے میں یہ کہتا ہوں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ پچھلی دو پارٹیز کی دس سالہ حکومت حکومتوں نے جو دس جو دس سالوں میں انویسمنٹ کو اٹریکٹ کیا وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ملک سے اٹریکٹ کر رہی ہے ایک ملک سے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا کوالٹیٹیو ڈیفرنس ہے ایک اور دوسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہاں پرائیمیسرز ہمارا فوکس ہوگا کیونکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو اس معاشی اور مالی مشکل سے ہم باہر نکالیں یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں یہاں خوشحالی ہو اور یہ کشکول سے ہماری جان چھوٹے جی بہت شکریہ جی اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک تو پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے پندرہ برس کا معازنہ کریں تو جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں ہے وہ تقریباً تین ارب ڈالر کے رگ بھگ سالانہ رہتی ہے تو ابھی جو وزیراعظم صاحب کے دورے ہوئے جیسے کہ ان کا ذکر ہوا نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں جہاں جہاں ہمارا دورہ ہوا وہاں سے ایک بہت کانکریٹ جو انٹریسٹ آیا ہے انویسمنٹ کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اگر وہ اس کا ہم پچاس فیصد بھی اگلے پانچ برس میں کر لیں تو جو ہمارا ایوریج ہے اس سے ڈبل بن جائے گا کمنگ یئز میں تو ایک تو یہ بڑا کلیر ہے دوسرا بھی سوال بھی ریز ہوتا ہے کہ یہ کیا یہ صرف ایم او یوز ہیں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا بورڈ آف انویسمنٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دوروں کے بعد ایز ای فالو اپ ہم ڈیلی بیسز پر ٹیکنیکل لیول پر ان سے فالو اپ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل انفرمیشن شیئر کی جا رہی ہے ٹیمیں بن رہی ہیں تو جو ہی یہ ایم او یوز سائن ہوں گے ان کی ٹیکنیکل ریپورٹنگ اور فیزیبلیٹیز فوراں شروع ہو جائیں گی تاکہ یہ پروجیکس کو جلدی سے جلدی آگے لے جایا جا سکے اس میں ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں پاکستان کے لیے کہ یہ جو اس وقت جو دنیا کا ٹرینڈ جا رہا ہے پاکستان کا سگنل بہت کلیر گیا ہے کہ ہم اس وقت ایک ملک ہیں وی آر اوپن فور بزنس اور ہم آپ کے بزنسمن کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں دو تین اقدامات میں ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا بھی چاہوں گا ایک پہلا تو ہے کہ وزیراعظم خود ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انیشیٹیو لیڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جو ہرڈل ہے بزنسمن کی اس کو دور کیا جائے جہاں ہے سو جب بزنسمن آ جاتا ہے پھر ان کو یہاں پر جو مشکلات کا سامنا آتا ہے کوئی نو سی لینا ہے سوبے سے ہے زمین خریدنی ہے ایکنومک زون کے مسائل حل کرنے ہیں اس کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل اس کو حل کریں اور جو مسئلہ آتا ہے وزیراعظم صاحب کے نوٹس میں لائیں تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جو مانٹرنگ میکنزم ہے اس کو وزیراعظم اس وقت خود لیڈ کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے انویسٹرز کو اب جائے آ رہا ہوں سعودی عربیہ پر بالکل ایک دو چیز ہیں جو سعودی عربیہ کے سیکٹرز ہیں تین تو بڑے ایم او یوز ہیں جو انشاءاللہ سائن ہوں گے ایکنومک آئل رفائنری کی بات ہوئی ہے منرل سیکٹر کی ہوئی ہے اینرڈی سیکٹر اور آرٹنیٹ اینرڈی اس کے علاوہ ان کے جو سیکٹرز میں انٹرسٹ ہیں جی وہ نا صرف فود پروسسنگ ہے کنسٹرکشن اور ہسپٹیلٹی کا سیکٹر جہاں پر سعودی عرب نے انٹرسٹ ہمیں شو کیا ہے اپنا کراؤن پرنس کے ساتھ تقریباً بائیس سے تیس بزنسمن بھی آ رہے ہیں جو کہ ان کے سعودی بزنس کاؤنسل کو رپزنٹ کر رہے ہیں ان کی میٹنگز ہم لوگ بھی ارینج کر رہے ہیں بزنسمن کے ساتھ اور وزراء بھی ان سے علیدہ ملیں گے تاکہ ان کے ساتھ اصل میں انویسمنٹ تو پھر پرائیوٹ سیکٹر سے آگے چلتا ہے جب یہ ہمارے یہ کلیبریشن ہوگی میں بہت پر امید ہوں کہ نہ صرف ہمارا ٹکنالوجی ٹرانسفر ہوگا اور انڈسٹری لگے گی بلکہ ہماری چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوگی اور ہمارا لیبر بھی آخری چیز میں یہ کہتا جاؤں کہ یہ جو ایک انگیجمنٹ ہے ایکنومک یہ کنٹینیو ہوگا اور ہم آلریڈی ایک بہت سیریس انویسٹر فورم کی ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اور ہم ایک فنینشل سیکٹر کے اندر انشاءاللہ ان سے نگوسیشن کر رہے ہیں کہ جو بزنسز آئیں گے ان کو فنینسز کیسے پروائیڈ کیے جائیں گے تو یہ ایک کمپریہنسیو لانگ ٹرم سٹیک ہے سعودی عرب کا انشاءاللہ ہمارے ملک میں جس سے ان کی ایک لانگ ٹرم پارٹیشپ کی خواہش کو ڈیمسٹریٹ ہوتے ہیں دیکھو کسٹنز خالد صاحب شاہ صاحب جو پاکستان کو معاشی بہران کا سامنا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ولیہ کے دورہ کے دوران کوئی کیش پاکستان کو دیا جا رہا ہے اور دوسرا حویلی بھادر شاہ اور بھیکی پاور پروجیکٹ جو تھے کیا ویڈاوٹ اینئی کنڈیشن سعودی عرب کو فروخت کیے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے ارز کر چکا ابتدا میں کہ وہ پہلے مالی پیکج آپ کو دے چکے تھری بلین ڈالرز کا بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ معمولی چیز نہیں ہے بھائیہ آپ دیکھیں یو اے ای کا دیکھیں تھری بلین ڈالرز ان نے کمٹ کیا اور تھری بلین ڈالرز سعودی عربیہ نے منتقل بھی کر دیا اب یہ بتائیے ماضی کے آپ پیکجز دیکھیں جو حکومتیں کرتی رہی ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ کرتی رہی ہیں وہ پانچ چھ سات بلین ڈالرز کے ہوتے تھے تو یہ دھو ملکوں نے کر دیا ہے ایک تو وہ کر چکی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جائے جائے لانگ ٹرم ایمپیکٹ ہوتا ہے انویسپنٹس کا کیونکہ وہ ایکنومک ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرتے ہیں وہ جاب کریشن کرتے ہیں اور روزگار کا پیدا کرنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے ہماری بہت بڑی ینگ پوپلیشن ہے جو روزگار جن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کی بڑا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ آئے گا حویلی بہادر شاہ صاحب حویلی بہادر شاہ کا یہ دو پروجیکٹس ہیں وہ ان کو پرائیوٹائز کرنے کا ان کا انٹرسٹ ہے اور خیش میکہہہہہہہہہ یانک پرام exactly محکم ہم لوگ انہیں ک meaningful وہ ایک پرائیوٹ پارٹی انٹرسٹ تو ہم لوگ انہیں نہ انہیں جو ہے پرائیوٹائزیش feeling تو اس کے تحت ہوگا it will be transparent Saudi Arabia can bid اور لوگ بھی bid کر سکتے ہیں تو اس میں یہ کوئی اس طرح سنے open bidding transparent جی تارک صاحب ham news thank you very much sir this is تارک محمود from ham news آپ نے بتایا فارم نیسر صاحب کے 8 مو use ہونے جا رہے ہیں اور رزاق صاحب نے بتائی ہمیں total volume میں بتا سکتے ہیں کہ کتنے billion dollars کے project ہونے جا رہے ہیں total ہماری کتنے project ہوں گے ان میں سے جیسے بتا رہا ہے کہ کچھ لانگ term اور کچھ شارٹر میں اور secondly ایک ہی بھی رکھیں میری اس میں گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ اب اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے کل ہو گئی چودہ تاریخ سولہ کو وہ آ رہے ہیں اور سولہ کو انشاءاللہ ایم او یوز بھی ہو جائیں گے اور جب وہ figure سامنے آئے گا تو آپ کی خطبتیں پیش کر دیا جائے گا دے یہ جیو آپ کو مزہ نہ آیا پیسے واپس یہ زرگون شاہ جیو تلیویزن مجید ہے یہ ساری مسئلہ سر یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں اس وقت پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے مختلف کمپوں میں کئی پاکستانی کئی ہزار پاکستانی نہ ان کو تنخواہن مل رہی ہیں نہ ان کو کوئی میڈیکل دیا جارہ ہے ایون خوراک سی نہیں مل رہی اس بارے میں بھی کوئی مسئلہ آپ ٹیک اپ کریں گے تینک یو دیفنیٹلی انشاءاللہ ہماری خوشش ہے کہ جو ہمارے بیرول ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے ہم سہولتیں اور ان کی دکتیں دور کریں مثال کے طور پر ایک خاصی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو سعودی جیلوں میں ہے ان میں سے کچھ تو لوگ ہیں جو ہینیس کرائم میں مبتلا ہیں اب کوئی اگر مرڈر میں انوالڈ ہے یا ڈرگ کے کیس میں انوالڈ ہے تو اس کی بات کرنا تو مناسب نہ ہوگا لیکن بہت سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے جیسے کہا ہے نا پیٹی ایفنسز کی وجہ سے وہ جیل میں ہے کسی کا فائن ہوا ہے وہ پیسے نہیں دے چکا تو ان کا کیس اور وہ ایک اچھی بلی کوئی تین ساڑھے تین ہزار کے قریب ایسا پاکستانی ہے تو اس کا ایشو ٹیک اپ کرنے کا ارادہ انشاءاللہ ہے عیسیٰ نکوی صاحب جی موسیقا اوری پیانے پیانے دیکھنے صاحب اللہ علیہ وسلم جی پہلی بات دیکھئے ہمارے ہاں کوئی اگر اچھی چیز ہو جائے تو اس پہ بھی لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار اس کے پیچھے سازش کیا ہے میرے بھائیہ کوئی سازش نہیں ہے کوئی اس قسم کی کنڈیشنیلٹی نہیں ہے کوئی پاکستان کو یمن میں جھوکنے کی کوشش نہیں ہے تو اگر کسی کو یہ تشویش ہے تو پلیز اس کو ذہن سے اور دل سے نکال دیجئے نمبر وان نمبر ٹو جو انفیمیشن میسٹر صاحب نے کہا اور ان کے ٹویٹ نے یہاں ایک حل جل مچا دی ان نے جو کہا وہ غلط نہیں کہا ہوا یہ جو نشست ہوئی اور لیبنون کے جو وزیراعظم پرائیمیسٹر صاحب سے ملے تو ازراحے باتوں میں بات نکلی اور کیونکہ آج کل پاکستان میں این آر او کا تو بہت جرچہ ہے اور ٹیلیویجن پہ ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں تذکرہ بھی ہو رہا ہے تو پرائیمیسٹر نے کہا کہ بلکل پاکستان دو این آر او کر چکا تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کب ہوا اور کس نے کیا اور دوسرا کس کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے لیکن اس سے ملک کو نقصان ہوا اور اس کی قیمت آج بھی قوم ادا کر رہی ہے اور اوپیسلی ایک میں وہ خود انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بلکل پاکستر صاحب اس ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ کو بلکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس ڈگر پہ ہم نہیں چلے گے یہ ہم نے بڑا تلخ تجربہ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو انڈسٹینڈنگ کی گئی تھی اس کو اونر نہیں کیا گیا اونر نہیں کیا گیا اور ہم نے جو خود اور ہم نے بڑا تلخ تجربہ اور ہم سے آنے اینی ایک تلخ تجربہ انہوں نے کہا تو صحیح کام ہے مانیسٹر صاحب نے جی یہ پیچھے میٹلا صاحب کر رہے ہیں کم بار شاہد میتلا بول نیوز جو ماؤت پیسیز ہیں انہوں نے بہت دفعہ یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو انڈیجنس انویسٹرز ہیں وہ بھی فلائے کر گئے ہیں وہ بھی بھاگ گئے ہیں اور مارکٹ میں یہ ایک پرسپشن ہے کہ چونکہ گورنمنٹ انیپٹ ہے تو اس لیے وہ سرمایہ کاروں کو ہینڈل کرنے کی سرکت نہیں رکھتی کیپیسٹی نہیں ہے تو اس تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے مطلع صاحب کہ جو ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے عملی کام عملی کام جو ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے برقس ہوا ہے انویسمنٹ بڑی ہے اگر آپ کمپیر کریں پچھلے سال سے اس سال کو تو اس وقت تک تقریباً ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی ہے چند ماہ میں اور بہت سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں تو پہلا وہ ان ایپٹ کا جواب تو یہ ایکٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نمبر وان جی پی ایم ایل کے پہلے پانچ مہینوں میں چار سو چھبیس ملین ڈالر کی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کے پہلے پانچ مہینوں میں ایک ارب تیہتر ملین ڈالر کی انویسمنٹ ہو چکی ہے نمبر ایک اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جی میں آز کر رہا ہوں اس میں آپ کے علمیں ہے اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کمانڈن چیف جو ہیں آئی ایم سی ٹی سی کے جنرل راہیل شریف صاحب کل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مختلف نشستیں کی پرائیم ایسٹر صاحب سے بھی ملے آمی چیف صاحب سے بھی ملے اور میرے پاس بھی تشریف لائے پہلی بات تو میں یہ کہتا چلوں کہ انہوں نے بڑے واضح طور پر جو آئی ایم سی ٹی سی کے وجود کا مقصد بتایا کہ یہ بنائی کیوں گئی ہے اس کے ابجیکٹیوز کیا ہے نمبر ایک اور کلیرلی کہا یہ کسی سپیسیفک ملک کے خلاف کسی پٹیکلر سیکٹ کے خلاف یا کسی پٹیکلر ریجن کے خلاف نہیں ہے جو اتاثر شروع میں بنا تھا انہوں نے واضح طور پر اس کی نفی کی پھر انہوں نے جو چار ڈومینز ہیں اس تنظیم کی ان چاروں ڈومینز کو ایکسپلین کیا کہ یہ چار ایریاز ہیں جہاں ہم انگیج کر سکتے ہیں اور انگیجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے on the request of the country جب تک پاکستان request نہیں کرے گا وہ خود مسلط نہیں ہوں گے جب تک کوئی تیسرا ملک چوتھا ملک نہیں کہے گا they cannot decide on their own so جہاں ان کی مدد درکار ہوگی ان کی request پہ کریں گے otherwise نہیں کریں گے تو یہ جو وصفے سے ہیں تشویش ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ it's not well founded جرال صاحب thank you so much sir محاجی جرال news one tv sir foreign minister ایک تو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب کے جانب سے ماضی میں خواہش کا اظہار کیا گیا سی پیک میں شامل ہونے کے حوالے سے ابھی جو investment آ رہی ہے یہ bilateral سطح پر آپس میں جو ہے وہ mature understanding کے وعدہ سے آ رہی ہے یہ سی پیک ہی کا حصہ ہوگی یا سی پیک کے جو چل رہا تھا معاملات اسی کے حوالے سے آ رہی ہے secondly information اس کا جواب لے لیجی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو investment آ رہی ہے this is bilateral لیکن سی پیک کی تحت special economic zones تشکیل پا رہے ہیں اور in the first phase تین capacity کو سامنے رکھتے ہوئے تین special economic zones کا ہمارا اور چین کا آپس پہ understanding ہو چکی ہے اس میں every country including Saudi Arabia is welcome اور ہم ان کے لیے facilitate کریں گے پاکستان چاہے گا کہ Saudi Arabia بھی UAE بھی دنیا میں جو بھی آنا چاہے جو بھی آنا چاہے کسی پہ قطق نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ یہ جو economic corridor بن رہا ہے اور یہ گوادر جو ہے یہ hub بن جائے of trade energy and economic activity اور انشاءاللہ اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا سر last four last four questions ساد صاحب جی ساد عمر روز ٹی وی سے سر کشمیر conference کا انقاط گئے گیا پاکستان کی طرح سے ایک کامیاب conference دنیا میں میسیج گیا لیکن بھارت کی جانب سے بریس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ کانفرنس جو تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی لیکن بھارت پر اس وقت کیا یہ کانفرنس کے بعد دباؤ ہے کہ کشمیر پر فوج کے انقلاق کیا جائے اور جیسا کہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر جو وضعہ سے ملاقات ہوگی کاش کاش آپ بھارت کی دہائیاں سن لیتے تو اس سے آپ کو میسیج مل جاتا کہ وہ conference کتنی کامیاب تھی چیخیں نکل گئی بھائیہ بھارت نے حد تو الوسع کوشش کی اس conference میں رکھنے ڈالنے کی بھارت نے بے پناہ pressure ڈالا برطانیہ پر ان کے foreign office پر وہاں کے جو ہمارے host تھے جو کہ British parliamentarians ہیں مجھے پتا ہے ان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو call off کیا جائے they failed اور پھر وہ ایک narrative build کر رہے تھے یہاں تو بڑی تشویش ہے مارا ماری ہے polarization ہے اپنی جگہ لیکن یہاں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا تمام opposition کی جواباتوں کو اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ بھی دیا میرے ساتھ تشریف لے گئے پوری foreign relations committee اس کا حصہ بنی اور میرے keynote address کے بعد ایک ایک member نے جو مختلف سیاسی جواباتوں کی دومائنگی کر رہا تھا انہوں نے کہا جو کچھ وزیر خارجہ نے کہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں میرے موسیقی Respekt موسیقی wier میری موسیقی میری موسیقی موسیقی